لالو پرساد یادو کو زمانت ملنے کی خوشی میں ان کے بیٹے تیج پرتاب نے رکھی افطار پارٹی مشہور چارہ گھٹالے کے دورانڈا خزانے سے غیر خانونی طور پر نکاسی معاملے میں سزای افتا آر جیڈی سپریمو لالو پرساد یادو کو جھارکرن ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد تیج پرتاب یادو نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے والد کو رمضان کے موقع پر زمانت مل گئی ہم نے اللہ سے مسلسل دعا کی جس کا آج پھل ملا ہے اس خوشی میں افطار پارٹی کا احتمام کیا جائے گا تیج پرتاب نے جیل سے باہر آنے کو لے کر کہا کہ زمانت مل گئی ہے لیکن ابھی عمل جاری ہے خوشی بہت ہو رہی ہے افطار پارٹی کے حوالے سے امید شاہ کو دعوت نامہ بھیجنے کے سوال پر تیج پرتاب یادو نے کہا کہ ہمیں تمام مذہب کی پہرکہ کام کرنا ہے ہم نے ایک لیڈر کو امید شاہ کے پاس افطار پارٹی کے لیے بھیجا ہے ہم نے زندگی کے تمام طبخے کے لوگوں کو پارٹی میں مدو کیا ہے خابل ذکر ہے کہ لالو پرسا یادو کی زمانت کی درخواست جھارکن ہائی کورٹ کے جسٹس اپریش کمار سنگھ کی عدالت میں سمات کے لیے درج تھی درخواست گزار کی طرف سے دائر درخواست میں لالو پرسا نے بیماری عمر اور جیل میں آدھی سزا کارتے ہوئے زمانت کی درخواست کی تھی رانچی ہائی کورٹ نے سی بی آئی کے دلائل سننے کے بعد زمانت دے دی لالو یادو کی طرف سے سینئر وکیل کا پل سببل پیش ہوئے لالو پرسا یادو کو دس لاکھ کے جربانے کے ساتھ زمانت مل گئی ہے